اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ ڈیفنیشنز بتاؤں گا جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے فور دا پیپر کے لیے بہت ایزی ہیں ہر سال آتی ہیں اور سب سے پہلے ڈیفنیشن جو بنتی ہے اس کے اندر اس چپٹر کے اندر ویپر پریشر ٹھیک ہے ویپر پریشر آپ نے نام بہت سنو ہوگا کہ بھئی یہ ویپر پریشر کیا چیز ہے کیا ہوتا ہے تو اس کی میں ایک پریکٹیکل اگزیمپل آپ کے سب سے پہلے سمجھاؤں گا وہ یہ کہ آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ چیز کیا ہے بسکلی یہ ایک آپ سمجھیں یہ ایک آپ کا نا وہ ہے آپ چائے تو پیتے ہوں گے ہر روز تو یہ آپ کا چائے کا کب ہے یہ پورا اور اس کے اندر کیا یہ چائے کے مولیکیولز ہیں یہاں پر نا تو آپ کے ٹی کے مولیکیولز یہاں پر پریزنٹ ہیں اب آپ نے کیا کیا ایک گرم گرم آپ نے چائے بنائی اور آپ نے یہاں رکھ لی اب یہاں سے نا سٹیم نکل لیے دھوان نکلتا زیادہ سے پہتے گرم گرم چائے کے اوپر سے نا تو گرم گرم چائے کے اوپر آپ نے کیا کیا ایک جو ہے نا یہ کوئی نا پلیٹ کچھ بھی ڈھککن وغیرہ نا اس کے اوپر رکھ دیا ٹھیک ہے تو جیسی آپ کوئی بھی ڈھککن وغیرہ اس کے اوپر رکھ دیں گے گرم گرم چائے کے اوپر تو وہ جو اسٹیم یہاں سے جو جا رہی تھی نا جو دھوان نکل لدہ گرم گرم چائے کے اندر سے وہ جو دھوان ہوگا وہ یہاں اس کے سرفیس پہ اٹیچ ہوگا اور وہ اسٹیم جو ہوگی وہ لیکویڈ کے اندر کنورٹ ہو جائے گی تو کبھی بھی آپ اپنا پریکٹیکل ایزم پر رکھ لیں چائے کے اوپر آپ کوئی بھی ڈھککن رکھ دیں اور اس کو ڈھککن کو نکال کے رکھیں جیسے دیکھیں گے تو اس کے ڈھککن کے سرفیس کے لیکویڈ لیکویڈ جو ہے نا پانی جمع ہو جائے گا تو وہ تو ایک چیز ہوگا اور جو اس کے نظر میں مطلب جو چیز یہ سٹیم کو باہر آنے نہیں دے رہا ہوتا نا تو اس کے اندر اندر ایک پریشر جنریڈ ہو جاتا جس کو کہتے ہیں ہم ویپر پریشر سمپل اتنی سمپل ڈیفنیشن ہے یہ ٹھیک ہے پیپر میں اگر آئے تو سمپل آپ نے ڈیفنیشن جو لکھنی ہے یہ والی پوری یہاں سے لک دیکھ دینا ہے کچھ بھی نہیں ہے بہت آسان ہے دہ پریشر ایکزرٹڈ بائی دہ مولیکیولز ویپرز یعنی کہ وہی پریشر جو کہ ایکزرٹڈ کرتے ہیں کس کے مولیکیولز ویپرز کے مولیکیولز جو باہر نکل لے ہوتے ہیں وہ ایکزرٹ کرتے ہیں جب یہ ایکیلیبریم میں ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے کوئی بھی چیز کونسٹینٹ کر دی جاتی ہے تو ایکیلیبریم with liquid phase is called ویپر پریشر سمپل یہاں سے لتا ہے یہاں تک آپ نے ڈیفنیشن لکھ دینیا آپ سے اگر پیپر میں کہا جگہ ہے پریشر کا یونٹ بتائیں تو پاسکل ہوتا ہے اس کا پریشر کا یونٹ ٹھیک ہے ویپر پریشر بولے یا پریشر بولے بات یہ کہ پاسکل ہوتا ہے یونٹ یاد رکھئے گا ایم سی ایوز میں آتا ہے کہ ون پاسکل کتنے نینومیٹر کے برابر ہوتا تو ون نینومیٹر اسکوائر کے برابر ہوتا ہے یہ بھی آپ اس کو رٹا مال لیں یہ چیز کو ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں باولنگ پوائنٹ کی طرف بھائی باولنگ پوائنٹ کیا چیز ہے تو بھائی نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے باولنگ پوائنٹ تو یعنی کہ کوئی چیز اوبر رہی ہوگی ہے نا آپ اور اس کو اے پوائنٹ کی طرف بھی ان کو گئی کی ہے تو آپ اپسے پانی guer rise بسندے پوائنٹی اوبر رہا ہے اور ایٹموسفیرک پریشر دونوں ایکل ہو جائے تو یہ بولنگ پوائنٹ جنریٹ ہو جائے تو یہ بولنگ پوائنٹ کا وقت آ جاتا ہے یعنی کہ سیمپل آپ نے جو ہے وارٹر والے اگزیمپل میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بھائیا آپ نے جو ہے وہ پانی کو گرم کر رہے ہیں آپ صحیح ہے تو جیسے آپ پانی کو بوائل کریں گے تو جو ویپر پریشر ہوگا نا یہاں سے جنریٹ ہو رہا ہوگا وہ اوپا کی طرف جائے گا پریشر اور جو اس کا ایٹموسفیرک پریشر ہوگا یعنی کہ جو اس کا ایٹموسفیر کے اندر بھی ایک پریشر ہوتا ہے ہوا کے اندر بھی ایک پریشر ہوتا ہے تو وہ پریشر اور اس کا ویپر پریشر جو اس کا اندر ہے اور بہار کا پریشر دونوں برابر ہو جائے تو بولنگ پوائنٹ جنریٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ تب بولنگ پوائنٹ ہوتا ہے یعنی کہ تب بوٹر بوائل ہوتا ہے صحیح ہے فار ایزیمپل ویپر پریشر 50 ہے ایٹموسفیرک بھی پریشر فیفٹی ہو گیا دونوں فیفٹی فیفٹی ہو گیا تو اب کیا ہو جائے گا بوٹر بوائل ہو جائے گا سیمپل تو فیفٹی فیفٹی کو ملا دو ہنڈری ایس کا سیلسیس تیمپرچر بند گیا سیمپل ایک ایسیمپل ایسے بھی لے لو ٹھیک ہے سیمپل ڈیفنیشن ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے تیمپرچر ایڈ ویچ ویپر پریشر is equal to the ایٹموسفیرک پریشر is called boiling point یہ آپ نے لکھ دینا ہے پیپر کے اندر ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاؤں یہاں پر کہ بھئی آپ جتنی بھی اونچائے پر چڑھتے جائیں گے آپ جتنی اونچی جگہ جتنی ہائیڈ آپ بڑھا دیں گے اتنا boiling point اس کا کم ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ ایٹموسفیرک پریشر جتنا آپ اوپر جائیں گے جتنا آسمان پر جائیں گے اتنا ہی ایٹموسفیرک پریشر بھی کم ہوتا رہے گا تو ایٹموسفیرک پریشر کم ہو گا تو اس کا مطلب boiling point بھی کم ہو رہا ہے یہ فنڈا ہے فار ایزمبل آپ جو ہے وہ بھئی پاڑی علاقوں میں آپ چلے گئے بہت آپ کو شوق کے بھئی کہ بھئی میں جو نا بڑے سے بڑا پاہر ماؤنٹین وغیرہ پر جاؤں اور وہاں میں بیٹھ کے سکون سے ہریالی دیکھوں تو آپ جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے آپ شمالی پتہ نہیں کون سا ہمالی جو ہے ماؤنٹین اتنا بڑا وہ وہاں پر آپ چڑھ کے بیٹھ گئے اور آپ کو من من میں خیال آیا کہ بھئی اب مجھے نا water کو boil کرنا ہے تو وہاں پر water جلدی boil ہو جائے گا کیوں کیونکہ اس کا boiling point جو ہوتا ہے نا boiling temperature وہ کم ہو چکا ہوتا ہے بہت جلدی boil کر جائے گا تو یہ ایک بڑی interesting چیز تھی جو کہ میں نے آپ کو boiling point کے بارے میں zination کرے practical ہی ہے چاہے تو آپ کر کے دیکھ لیں کوئی ماؤنٹین وغیرہ پر جائے تو آپ اس کا boiling point نوٹ کر سکتے ہیں کسی بھی liquid کا اور نیچے جب آپ آئیں گے تو اس کا boiling point نوٹ کر لیں دونوں میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا اب چلتے ہیں next definition کی طرف latent heat of vaporization صحیح ہے vaporization کا مطلب بھی وہی اڑنا ٹھیک ہے نا so latent heat یہاں پر لگ گیا تو کیا ہوگا یعنی کہ the amount of heat required to convert 1 kg of H2O water into vapor without change of temperature simple definition آپ کو اس کے اندر لگ دینی ہے definition آپ پڑھو گے آپ وہ خود سمجھ میں آ دے گی simple ہے کیا ہے کہ وہ heat چاہیے ہوتی ہے کون heat چاہیے ہوتی ہے اتنی heat تو چاہیے ہوتی ہے کہ جس میں water جو ہوگا وہ ویپرز میں convert ہو سکے کتنا convert ہو سکے بھائی 1 kg 1 kg جو ہے وہ convert ہو سکے water سے ویپر کے اندر یعنی کہ کوئی بھی آپ نے چائے بنائی چائے ایک طرح سے water آپ سمجھ لیں گرم گرم آپ نے water کو اس کو steam میں convert کرنا ہے اور اس steam میں یعنی کہ ویپرز basically ویپرز میں آپ کو convert کرنا ہے اور کتنا convert کرنا ہے 1 kg تک اس کو آپ کھیج جائیں گے 1 kg جب آپ آپ کی steam بھر جائے گیے کسی بھی آپ نے container پہ یا بھی کسی بھی چیز کے ذریعہ آپ نے جو ہے وہ ویپرز کو حاصل کر لیا کتنا کر لیا 1 kg کر لیا تو اس کے لیے جو heat required ہوگی جو heat چاہیے ہوگی اس heat کو کہتے ہیں latent heat of vaporization بس ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا funda clear ہو گیا اب یہاں آپ دیکھیں دوسری جو definition بنتی ہے latent heat of fusion فیوجن کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں اس کا definition کیا بن رہا ہے the amount of heat required to convert 1 kg of ice into water without change of temperature simple والی بات ہے fusion میں دیکھو کیا ہو رہا ہے برب جو ہے جو آپ کی ice ہوتی ہے وہ water can not convert ہو رہا ہے simple ھیک ہے وہی کتنی convert ہو رہی ہے بھائی 1 kg convert ہو رہا ہے simple جو funda اپر تھا وہ funda نیچے بھی ہے صرف فرق اتنا ہے کہ اوپر کی fundے میں water vapors میں convert ہوتا اور نیچے fundے میں ice جو ہے water میں convert ہو رہی ہے بس بس اتنا بہت simple چیز ہے کچھ بھی نہیں ہے سب same funda ہے melting point جو ہے اس کی next definition ہے بہت simple melting melting کا مطلب پتہ ہے نا پگل نا تو عام طور پہ دیکھو simple solid کوئی بھی چیز یعنی یہ solid چیز ہے وہ پگل جائے کیسے پگل جائے یہ liquid میں convert ہو جائے اس کو ہم کہیں melting point simple یعنی کہ temperature چاہیے ہوگا نا solid liquid کے اندر convert جائے تو temperature چاہیے ہوگا اتنا کہ liquid میں convert کر دے اس temperature کو بولتے ہیں بیس کیا the required temperature add solid convert into the liquid this temperature is called the melting point اپنے الفاظ میں آسان سے کر کے لکھو بہت اچھے نمبر آنے والے انشاءاللہ